اللہ تعالیٰ نے کہا وَجِتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الزُّور اس کی بنیادی مانے کیا ہیں ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اززاو والواو والرا زوارا اس کا بنیادی مانا یہ ہے کہ یعنی المیلو والعدول کسی چیز سے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو دوسرا راستہ اختیار کر لینا یا مو موڑ لینا یا جو ہے کسی کی طرف میلان ہو جانا کسی کی طرف جھک جانا دو راستے ہیں تو کسی ایک کی طرف پورا اپنا میلان دکھانا اس طرف چلے جانا یہ اس کی بنیادی مانے ہیں اور پھر برابری کی بھی مانے آتے ہیں اس کے اندر اب یہاں پر کیا بات ہے کہ الزور کا جو بنیادی مانا ہے جسے میں نے کہا کہ میلان کا میلان کا مانا وہ جو آیت کریمہ ہے نہیں سورة القحف کی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَرَا الشَّمْصَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْمِينَ اللہ ترى نے کہا کہ وہ غار میں جب جا کر پناہ لئے نا صحابہ wherever تو جب سورہ شتلو ہوتا تھا تو پھر تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْمِينَ دائے جانب جو هست تَزَاوَرُ اَيْتَمِيلُ دائیں طرف مائل ہو جاتا تھا سورا براہ حراس ان پر روشنی نہیں پڑتی تھی تظاورو ای تمیلو تفسیر جلالین میں آپ دیکھیں تظاورو کا جو معنی لکھا گیا ہے وہ ای تمیلو وہاں پر جو تظاورو جو ہے یعنی فیلم مزارے آپ دیکھو لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے تو اززور کہتے ہیں القذب جھوٹ کو جھوٹ کا منہ کہاں سے آیا ہے اس لئے کہ وہ راہ حق سے ہٹی ہوئی بات ہے مائلتن ان طریق الحق یا مائلن ان طریق الحق ایک ایسا قول ایک ایسی بات ہوتی ہے وہ جو راہ حق سے ہٹی ہوئی بات ہے اس وجہ سے یہ اسے القذب کہا جاتا ہے یہاں جو اللہ تعالی نے کہا وجتنیب قول الزور یہاں قول الزور بلکل عمومی معنی میں اس میں شرک بھی ہے اس میں ادنا سا قذب بھی موجود ہے بلکل عمومی معنی میں شیخ الاسلام امن تیمی رحمہ اللہ مجموع الفتاوہ میں جو جل نمبر چار ہے جار نہیں ہے جل نمبر چودہ جل نمبر چودہ نم جل نمبر چودہ اس میں صفہ نمبر ہے غالباً ایک سو ساٹھ پر نو کے آس پاس اس میں شیخ الاسلام امن تیمی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّور قول الزُّور یہاں پر عام معنی میں کہا کہ يَعُمُّ كُلَّ قَوْلِ زُّورٍ كُلَّ قَوْلِ زُّورٍ یہاں پر جو اللہ رب العالم نے قول الزُّور کہا یہ ہر طرح کا قول الزُّور اس کے دن داخل ہے شرک سے لے کر کہ جیسے میں نے کہا ادنا کذب تک سب سب چیزیں بِأَيِّ لَفْضٍ كَان وَبِأَيِّ صِفَتٍ وجِد کسی طور پر بھی کسی بھی نایز کسی بھی پہلوزک کذب کا کوئی بھی انصر ہو کذب کا کتنا بھی حصہ ہو وہ کیا ہے قول الزُّور یہ عام ہے اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعادی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یعنی قول الزُّور یعنی یہاں پر کیا ہے جمیع المحرمات اللہ سبحانہ وتعالی نے جس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں کیونکہ سب کذب پر ہی قائم ہیں اس اعتبار سے تو وجتنی قول الزُّور میں یہ عموم ہے صرف شرق سے متعلق ارتا گونی ہو رہی ہے ہر طرح کا جو بھی قول الزُّور ہے سب اس کے اندر داخل ہیں اسی لئے حافظ بن الجوزی رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے زاد المصیر اس میں آپ نے چار باتیں لکھی ہیں قول الزُّور سے متعلق کہا کہ ایک اس کا یہ معنی ہے کہ یعنی عمومی معنی میں جیسے کہ مجاہد کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے ایک معنی انہوں نے یہ بتایا کہ قول الزُّور یعنی شہادت الزُّور عبداللہ بن مسعود کے طرف اس کا حوارہ دیا ہے ان کی طرف منقل یہ قول ایک تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ اششرق باللہ ابو مالک ان کی طرف جو ہے اس قول کی نظبت دی اور چوتہ قول انہوں نے بتایا ہے کہ قول المشرقین مشرقین کا یہ کہنا کس سے متعلق فلا نعم جانور ان چوپائیوں سے متعلق مشرقین کا یہ کہنا کہ هذا حلال و هذا حرام یہ تو ہمارے لئے حلال ہے اور وہ جانور تو ہمارے لئے حرام ہے از خود اپنی طرف سے تو وہ مراد ہے کہنے کا مقصودی ہے کہ یہاں پر قول الزُّور کی حافظ من الجوزی نے جو چار اقوال بتائے ہیں یہ چاروں کی چاروں داخل ہیں اس میں جسے کہ شیخ علی صلی اللہ علیہ وآلہ دیگر صحابہ عیم اور جہرماز قریب کی شیخ عبدالرحمان بن ناصر سعادی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ عام ہیں اس میں سب کے سب چیزیں داخل ہیں اور یہی درست ہے قرآن مجید میں لفظِ الزُّور آپ دیکھو شرک کے لئے بھی مستعمل ہوا ہے اور عام جو محرمات ہیں اس کے لئے بھی مستعمل ہوا ہے مثلا آپ دیکھو صورت المجاد علاہ میں مسئلہ زہار کو لے لیجئے ایک شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ آپ میرے لئے میری ماں کی طرح ہیں کیسے اس کی ماں کی طرح ہو سکتا ہے کہ امی ماں سے کیسے تشبیح دے سکتی ہے ماں اس کے لئے مطلب کیا رشتہ رکھتی ہے اور بیوی اس کے لئے کیا رشتہ رکھتی ہے دونوں کے رشتے جدہ جدہ ہیں اگر وہ اپنی بیوی کو اس کی ماں کی طرح بناتا ہے تو وہ زور ہے وہ جھوٹے وہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس بات کو تو ایک تم بالکل انسان کی فطرت میں ایک اجنبی بات خرار دیا میں تم قولیں منکر رہی ہے یعنی اپنی بیوی کو ماں بنا لے رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی اس بات کو اس مرد کی اس شوہر کی زور خرار دیا اللہ رب العالمین نے تو یہی عام ہے مجتنی بخول الزور وہ جو حدیث مبارک ہیں ہم متفقن علیہ سعی بخاری میں کتاب الشہادات میں ہیں اور بھی مقامات پر ہیں سعی مسلم کی کتاب الایمان میں ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم علا انبیعکم باکبر الكبائر کیا بھی تم کو مطلب صرف کبائر نہیں کبائر میں بھی جو بڑے گناہ ہیں اس کی نشاندہ ہی نہ کر دو صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیوں نے ضرور بتائی آپ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اس بات کو دغرائے علا انبیعکم باکبر الكبائر صلافاً تین مرتبہ دغرائے آپ نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عبادت میں کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کے نافرمانی کرنا یہ جو بات اللہ کے رسول نے جو دو باتیں بتائیں نا تو آپ تھوڑا سا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ ابھی میں بھی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں متقیان صرف اس کے لئے نہیں آتا ہے جیسے تھوڑا فراغ سے ہاتھ رکھ کر کے بیٹھتے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں اس شکل کو اس لئے کہ حدیث میں الفاظ آتی ہیں وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّقِعَنَ آپ سیدھے بیٹھ گئے آپ جبکہ اس سے پہلے آپ تھوڑا ٹیک لگا کے فراغ سے بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شہادت الزور یا علیہ شراکو باللہ شہادت الزور زور کی جتنے اقصام اس کے اندر آگئی لیکن شرک کا لفظ ذکر کیا اللہ کے رسول نے وہاں پر تو پھر اس کے علاوہ کا جو زور ہے وہ یہاں پر مقصود ہے اللہ وَقَوْلُ زور کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام اتنی مرتبہ بول رہے تھے اس بات کو صحابی کہتے ہیں فَمَا ذَلَ يُكَرِّضُهَا کہتے جارے کہتے جارے کہتے جارے حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتْ یہاں تک ہم کہنے لگے گے اللہ کے رسول نے خاموش ہے گے تو بہتر رہے گا کاش آپ خاموش ہو جاتے اتنی مرتبہ دہر آئے آپ نے خلاص اقلام یہ ہے کہ اززور بلکل عام ہیں